جد روز ہی کرے گے تو یہ فسچولہ منگندر ہر قسم کی بواسیر چاہے خون کتنا بھی جاری ہو جائے اس سے پہلے اس کے بعد دو تیر روز کے بعد ہی خون بھی نہیں نگلے گا اور اس کا انشاءاللہ سلو سلو آرام آنان جائے گا شفا ہو جائے گی اور گرڈٹی یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے آئینہ دمام عمر فسچولہ منگندر دالیں خون کا امراض ختم ہو جائے گا انشاءاللہ یہ آپ بلائے بنا کر دیکھیں دوسرے لوگوں کو بھی دیں تمام قسم کی بواسیر کے لیے لنگ لنگ میڈیسن ہوتی ہیں لیکن بہترین ایسا کمیدشت تیار کیا ہے جو کہ ہر قسم کی بواسیر کے لیے بگنر کے لیے فسچولہ کے لیے بہترین نسخہ ہے آپ اس کو بلائیں گے انشاءاللہ آپ کو بتا چلے گا کہ no need of oppression oppression کرا نہیں کی ضرورت نہیں ہوئی کیونکہ مال لوگوں نے ایک ایک دو دو دفعہ oppression کرایا ہے اور پھر یہ ریو گروہ ہو جاتی ہے تو یہ دعا بیرے پاس بنی بنائی آپ کو من سکتی ہے آپ انڈر کرے گے دعا انشاءاللہ آپ کو من جائے گی پائل یہ قبض کے چار قسم کی ہوتی ہے خارشوالی ہوتی ہے دردوالی ہوتی ہے خونی ہوتی ہے بادی ہوتی ہے بہترہ دانے یا جس کو موقع کہتے ہیں وہ نکلتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں انگور کی شکل کے گچھوں میں بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے ہیں جب یہ خون سے بار جاتے ہیں تو یہ پھاٹ جاتے ہیں اس وقت پخانہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اس لیے پخانہ روگ لیتے ہیں وہ پھٹ گئی ہوتی ہے جگہ زخم ہوتے ہیں وہاں جرن ہوتی ہے تو یہ کہ ہر قسم کی مواسیر کے لیے میں اعلانگلانگن دعائیوں تیار کروں میں نے ایک کمی نشن دعا منائی ہے جو کہ تمام اقسام کی مواسیر کے لیے بہترین دعائی ہے اس کے اجزاء کچھ اس طرح ہیں ویزلین ہے ہارڈ پیرافین ہے برگے نیم برگے مکائن برگے دھریک اور ایک جل لیم پودا ہوتا ہے دنیا کے پتوں کی طرح اس کے پتے ہوتے ہیں یہ عموماً نمی اور گیلی جگہ پر اگ دی ہے اس کے پتے بھی شامل کر دیا ہے اب اس طرح کرنا ہے کہ ایک کلو ویزلین نیٹ ہے ہاف کلو ہارڈ پیرافین نینی ہے اور اس میں سو سو گرام یہ سارے پتے نینی ہیں اگر خوشک پتے مل جائیں پھر بھی ٹھیک ہیں آپ برگے میں کڑائی میں ڈال کر ویزلین کو اور ہارڈ پیرافین کو ڈالیں جب یہ پیگلیٹ تو اس میں یہ تمام پتے جو کہ ایک کپڑے میں پہلے سے آپ نے بانے ہو وہ بھی ڈال لیں اور دیچے ہلکی سی آگ جلاتے رہیں آنچ کا بہت عالی چیز ہے جو سوئی گیس ہے گیس ہے اس میں آپ ہلکی تیز اور تیز آنچ رکھ سکتے ہیں لیکن ہلکی آنچ پر اس کو رکھیں جب سمجھیں کہ یہ پڑے میں بادے ہوئے پتے جل گئے ہیں تو ان پتوں کو آستہ سے نکال لیں پھینک دیں اب یہ جو ویزلین اور ہارڈ پیرافین یک جان ہوئی ہیں لیکٹ ہوئی ہیں تو گرب گرم میں آم نے ست پدینوں ست اجوین ڈال دینی ہے اور اس کو دام پتے جب یہ تھڑا ہو جائے تو یہ گی کی طرح جم جائے گی اب یہ دعائی آپ کی ہر قسم کی اقسام کی بوازیر کے لیے بہترین نوا شفایت والی تیار ہے یہ بہت اچھی چیز ہے خشبودار آئنٹمنٹ منم تیار ہوئی ہے اب آپ نے انگلی کے ساتھ یہ دعائی تھوڑی سے لگائیں مقد میں ڈالیں انگلی اور دور تک اس کو دعائی کو لگائیں صبح کو لگائیں دوپہر کو لگائیں شام کو لگائیں یا صبح شام بھی لگا سکتے ہیں ممبری سے جنرل ہوگی نکرے انشاءاللہ جو لوگ جنرل کی وجہ سے درد کی وجہ سے دن اور رات کو آرام نہیں کرتے رات کو سو نہیں سکتے انشاءاللہ میٹھیں نیند سویں گے